موسیقی موسیقی گھون کسوا کے محمد جاوید نامی شخص کو پندرہ ماہ بعد پاکستانی رینجرز نے چکاندہ باگ کے راستے اپنے وطن بیجا زلہ پولیس پونچ نے شخص کو تحویل میں لے کر مزید تحقیقات کر دی شروع واضح رہے کہ گھون کسوا کا پینتیس سالہ محمد جاوید غلطی سے حد مطارقہ پار کر کے چلا گیا تھا جس کے بعد وہاں اسے گرفتار کیا گیا تھا اب انتظامیاں کی کوششوں کی بدولت اس شخص کو واپس بے گا گیا موسیقی 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 میکم آئیوش کی جانب سے ٹریزری پونچ میں مفتی بی کیمپ کا کیا گیا انہی پاس ڈریکٹر آئیوش مہن سنگھ کی ہدایت پر منتقدہ اس کیمپ کے دوران متعدد افراد کا تبی معاینہ کر کے ان کو قوت مدافعہ بڑھانے والی عدویات کی گئی تقسیم ٹریزری آفیسر خلوے مہمان خصوصی کی حیثیت سے کیمپ میں شامل موسیقی 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 ایسے سے پہنچنے کی ضائع اولا کے نمائے نظام کے ساتھ بات خولڈی اور شب براد کے دی عوام کو مبارک پاتھ کہا دونوں تیوار عوام آپ کی باہر چارے اور ہم اہم جیسے منائے امنا امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس کو تعاون کرنے کی دیتی عوام صحیح خانس رہے گی کیونکہ بولی کے تیہار میں ڈیفرینڈ لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن جب وہ اس میں سیلیبریٹ کریں جو ہمارے سمالی سنسکار ہیں اپنی امریادوں کا پالن میں رکھیں اور کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ کریں جس میں کسی ایک ساتھ ناجہ ہو یا کسی ایک ساتھ برمزدی کا مجھا ہے ایسے کرنے والوں کے خلاف پولیس سختکار بھی کرے گی اور میں ان کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں تیہار کا مجھا لیجئے اس مجھے کو سماج میں بھائیچارہ سوہارت کا مجھا لیجئے پونچ میں آٹو یونین کا انتخاب نشو شرمہ تیسری بار یونین کے صدر منتخب ہوئے پردیب شرمہ صادق ایمیل سی ڈی وائیس پی ہیڈ کورٹر اور دیگر سماجی و سیاسی کارکنان ہوئے تقریب میں شاملے آج میں تیسری بار یہاں آٹو یونین کا پریزنٹ بنا ہوں اور جتنے بھی یہاں کے ہمارے پوئنٹیں ساتھ پوئنٹیں ساتھوں کے ساتھوں کا پریزنٹ یہاں الگ لگ بنایا میں نے میں آپ کے مادم سے اپنی آٹو یونین کو دل کی گرائیوں سے دنیا واد کرتا ہوں انہوں نے کچھ سمجھا میرے اندر کیوں قابلی سمجھیں انہوں نے مجھے بنایا لیکن ایسی قابلی شاہد میرے اندر نہیں ہے لیکن انہوں نے کچھ سمجھا مجھے باؤزا بنایا میں سے پہلے بھی دو بار پریزنٹ بنا ہوں ان کی امیدوں پر اترا ہوں آمین واری کارکنان کا بات سیاسی و سماجی کارکنان کی قیادت میں ڈی بی سی چیئر پر سنتعظیم اکثر سے ان کے دفتر میں ملا اپنے مطالبات رکھے سامنے تحریر یاد آش پکی کے پیش میرے باثنہ ڈی با سامنے جبکنان کا اک طور پر ساتش Ahmadihar آپ سمجھдے یہ بہت ڈی بلایا مľ melodies جو بھی آپ کی دبانے وہ ساری حل ہو جائیں گی تو اس لئے یہاں میرے کے پاس آئے یہاں ہی آئے ان کی آفیس میں آپ آئے تو میرے میں آپ کا کہا کہ آپ نے دلنے پر سٹاف کرنا ہے آپ کے جو بھی مضابلوں میں وہ میرے سیرہ واقعی میرے پر لیٹر بھیجوں گی آپ کے سب بودھیں حل کریں گے خودہ تاریخ سے بھی وہ پروٹسٹ پر بیٹر ہو جاتے آج ہمارا بھنی جو تھا وہ ڈیڈی جی آفیس پر تھا ہم نے یہاں پر ان سے ایک ہی بات کہنی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نائنساپی جو ہو رہی ہے کم سے کم آپ بھی ان کے نمائندے بن کر بات کریں اور میں میڈیا کی ماجم سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا میڈیا کی وساطت سے سوشل میڈیا کے پلیٹموم پر کہ جو افسران ان لوگوں کو دمکیاں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اندولن ختم نہیں کریں گے ہم جو ہے آپ کو نوکریوں سے نکال دیں گے آپ کو سسپینٹ کر دیں گے تو میں میڈیا کی ماجم سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا یہ افسر ہی شاہی راج جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا جمہور کشمیر میں سرکاریں بنے گی بنتی بھی آئی ہیں جی دی سی چیئر پر سین تازیم اکسیل میں کی بونچات کے ساتھ بات آنگر باڑی کارکنان کے مطالبات کو جائز سہراتے ہوئے عالی حکام سے بات کر کے ان مطالبات کو حل کروانے کی بھی یقین جہاں کیونکہ ایک کوئن کی ان کو ٹائم لی نہیں ملوی اوپر سے ملوی چار ہزار ہی ہے وہ بھی ٹائم سے نہیں ملوی چھے چھے سات سال مہینوں کے بعد میں زیادی ہے وہی پروٹیسٹ جو ہماری جسٹک میں چل رہا ہے آج یہ اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے ایز 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 چیئر پرسن میرے پاس یہاں اوٹس میں آئی ہیں تو ان کے جو دون درد ہیں جو ڈیمانڈ سے ان کو میں سمجھتی ہوں اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی ایل جی صاحب تک پہنچانے کی ڈیمانڈ سے چیئرمن شہنواد چودری نے مڑا علاقہ کا کیا دورہ مقامی لوگوں سے کی بات کیا تبالہ خیال ہلکا کا سڑک کے حوالے سے بھی لیے اہم فیصلے محکمات آمیرات آمار کے اے ڈیبل ای بھی رہے ان کے ساتھ موجود جو آنے ان کا آنے کا مارٹیب تھا وہ یہ تھا کہ ہلکا تکی پنکہ ہے جب وہ اس کا جو زیادہ در یہ ایک روڑ ہے جو بڑا میں باند ہے اب وہ ریزن کیا ہے کہ وہ باند ہے یہ ہمارٹی کا دیکھ باتیں سنیے بجلی پونی کیس کو کیا مشکلہ ہمیں نہیں وہی مشکلہ جو ساری دنیا پہ ہوتی ہیں یہاں تھوڑی زیادہ آئے یہاں میں ایمبولیس کی فیسلٹی وہ ہمیں نہیں ہے وہ ہم نے ایک کلان نے پیسہ رکھایا تھا لیکن وہ اصل میں کلان ابھی تک آیا نہیں ہم نے یہ پیسلہ لیا ہے کیونکہ اے ڈبل ای آر اینڈ بی بھی ہیں کیا ساب بھی ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے جو پہلا پانچ کلومیٹر ہے آج ہم موقع پہ آکے کہ ہم چیفینیس صاحب سے بھی ٹیک آب کریں گے جو پہلا پانچ کلومیٹر ہے اس کا ساتھ ساتھ میں جو ہے اس روڑ کا کام جہاں آرکٹنگ کے جو اگلا فیس ہے اس میں جو ہے شنگل میٹل ہے یا روڑی پڑھنی ہے وہ کام بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیا جائے چائر ڈائن کی طرف سے گورنمنٹ میڈل سکول دلہان میں کیا گیا بیداری پروگرام کا انکار بچوں کو ان کے فقوق اور ان کے لیے چلائے جا رہی سرکاری اس کی مقی دی گئی جانکاری تو ہماری چیف کے ساتھ کچھ بیکٹیریاز بھی بہار نکلتے ہیں کیا نکلتے ہیں بیکٹیریاز بہار نکلتے ہیں اور وہ بیکٹیریاز کیا کرتے ہیں بیماری کو پھیلاتے ہیں جب ساپوس اب مجھے خانسی آ رہی ہے بلاکمنٹ کوٹ کی پنچائت سلانی کی عوام بنیادی سہولیات سے محروم انتظامیہ سے بجلی پانی راشن سڑک تعلیم می سہولیات فراہم کرنے کا کیا مطالبہ مدوکیا پریمری سکول سیرہ میں اس کی حالت تو بہت حراب ہے اس کے جو شچالے ہیں اس کے جو باتروم ہیں یا پانی وہ تو کمپلیٹ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ جو اپر سلانی گاؤں ہے اس کی پائپ جو لفٹ پائپ ہے دوزار چھے میں جو لانچ ہوئی تھی وہ آج تک انکمپلیٹ ہے لوگ بچوں کو سکول میں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تو کرایا ہم کس چیز کا دیں ہمیں یہ سرپین صاحب سے میں نے یہی کہا تھا بھئی یہ جو یہ رول نکلا ہے کہ بھئی جہاں بھی کئی کنیکشن لگا ہے وہ وہاں کا کرایا لیا جائے سکول کے بارے میں ایرنسٹیشن سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں خاص کر ہمارے ڈیسی صاحب کونٹ سے اور انتظامیہ بورنس صاحب سے کہ گورنمنٹ سکول گورنمنٹ بزرڈ بھی دیتی رہی سے پہلے لیکن صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہوئے تو آج میں یہ وزارش کروں گا اپنی پنچائیت کی اور سے اسلامیک ویل فیر آرگنائزیشن راجوری کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس کشمیر فائل فلم پر بین لگانے کا کیا گیا مطالبہ ہجاب کے سلسلہ میں ہائی کوٹ کرناتکا کے فیصلے پر بھی اٹھائے سوال اسلامیک ویل فیر آرگنائزیشن کی طرف سے جو پریس کانفرنس دی جا رہی ہے وہ صرف دو مدعوں کے اوپر ہیں جس طرح ہمارے سماج میں اس وقت آپسی بھائچارے کو بھوڑنے کی کوششیں ہر جگہ سے ہر فرنٹ سے کی جا رہی ہیں اسلامیک ویل فیر آرگنائزیشن کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم سماج میں آپسی بھائچارات کے آر اس کو ایک اکٹھا رکھنے میں جوڑ کر رکھنے میں اپنا ایک رول ہے وہ پلے کرتے رہے جہاں کا ایشو پاہ دین سے چر رہا ہے اس کے لیے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ جو ورڈکٹ اس کا آیا ہے کہ سمجھوں کو آنوک جائیں گے اس کے اوپر کبھی بھی کسی بھی صورت کو کمرمائز ہو نہیں سکتا کہ اس کا انجائم ہوگی ہوگا لیکن جہاں تک بات کشمیر فائل اس مووی کی ہے بات کشمیٹی کی بات یہ ہے کہ کشمیر کی جو حقیقت ہے کشمیر میں جو ہوا ہے اس لیے پیس پہنچس آنو سے وہ دکھایا نہیں ہوگی لیکن ہزاروں کی تعداد میں وہاں کشمیر مسلمان بھی مارے گئے سکھ بھائی بھی مارے گئے لیکن اس پکچر میں صرف پندت بھائیوں کی ایک پکچر اٹھا کے انہوں نے لوگوں کو بٹا دی اور اس سے اثر کیا ہو اس میں اثر یہ ہوا کہ تھیٹروں میں یہ پکچر لگ رہی ہیں وہ جو نوجوان ہیں جو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے یا بہت چھوٹے تھے وہ جب باہر آتے ہیں تو میجورٹی کمیونٹی کو گالیاں نکالتے ہیں پونس کے وقلہ کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس کشمیر فائل فلم کو بین کرنے کا کیا گیا مطالفہ یہ مانتے ہیں کہ اس وقت کلیٹر ڈیلیج میں جمو کشمیر میں ہر طبقے کے لوگ ہر مذہب کے لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں اس کو جتنا کنڈم کیا جائے اس کے بعد ہمارے پاس وہ آلفاظ نہیں ہے کشمیر میں صفائی کرمچاریوں کا احتجاج گم و گصہ کا اظہار کرتے ہوئے تمام عارضی ملازموں کو مستقل کرنے اور بقای جاتوال گزار کرنے کا کیا مطالفہ گورنمنٹ انکوڑ اس گورنمنٹ آردشو واہید ہیلے ڈپارٹمنٹ کو رکھ ٹائمز اگلار بانچیس دونجی وسادت سائج آلہ ہوتا ہم کن کانل مزی احسان بات نہ ہون کیا ہمارا حق بنتا ہے منموم ویجز ایکٹ جو 6750 بنتا ہے یہ ہمارے اوپر لاغوں کیوں نہیں ہوتا ہے آج ہم میڈیا کی وسادت سے اور یہاں پروٹسٹ کے مدد سے گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر یہ منموم ویجز ایکٹ جو 2018 میں سب ڈپارٹمنٹ پر امپلیمنٹ ہوا ہے ہم لوگوں پر بھی یہ امپلیمنٹ ہونا چاہے یعنی ہیلے ڈپارٹمنٹ پر یہ امپلیمنٹ ہونا چاہے ہماری فائل ڈیریکٹر ہیلے صاحب نے پھارورڈ کیا ہے اور موسیقی موسیقی